اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس لاس لیکچر میں ہم لوگوں نے گروس پوفیٹ میتھڈ سیکھا تھا آج کے بھی اس لیکچر کے اندر بھی ہم لوگ گروس پوفیٹ میتھڈ سیکھنے والے ہیں جو ہمارے نوٹس کے مزید کوئیشن ہیں پیورلی جو کہ بنے ہوئے ہیں گروس پوفیٹ میتھڈ کے ذریعے اینڈنگ انوینٹری کی ویلیو کیلکلیٹ کرنے کے لیے پیپر میں بھی اگر کوئیشنز آتے ہیں گروس پوفیٹ میتھڈ کے تو اس طریقے کے آتے ہیں تو کوئیشن نوبر نائن ہے ہمارے پاس آلائٹ کمپنی کا اس میں لکھا ہے کہ آلائٹ کمپنی have inventory on 1st جنوری 2009 روپیز 2,25,000 یعنی یہ بیگننگ انوینٹری given ہے from 1st جنوری 2009 to 30 جون 2009 اب یہ آگے کا جو ڈیٹا دیا جارہا ہے یہ ایک جنوری سے لے کے 30 جون تک کا دیا جارہا ہے یعنی کہ 6 مہینے کا دیا جارہا ہے کہ 6 مہینے میں یہ کچھ ہوا سیلز 8,30,000 کی ہوئی سیل ریٹن 18,000 کی سیل ڈسکاؤن 12,000 سیل ریٹن کا مطلب کیا ہے کہ جو ہم نے سیل کی تھی وہ ہماری سیل واپس آگئی یعنی کہ وہ سیل میں سے کٹ جائے گی سیل ڈسکاؤن یعنی کہ ہم نے جو سیل کی تھی اس پہ اتنا تو ہم نے ڈسکاؤن دے دیا پیسہ چھوڑ دیا اس کو بھی سیل میں سے کاٹنا پڑتا ہے نکالنا پڑتا ہے اس کے بعد پرچیز بتائی جا رہی ہے چھے لاکھ پچاس ہزار اتنا مال خریدہ تھا پرچیز ریٹن پرچیز ریٹن دیا جا رہا ہے پرچیز ریٹن یعنی کہ آپ پرچیز کر کے لائے تو تھے مگر اتنے کا مال آپ نے واپس کر دیا تھا ٹرانسپوٹیشن ان ٹین تھاؤن یعنی کہ جو آپ پرچیز کر کے گوڈز لے کر آئے تھے تو اس کا ٹرانسپوٹیشن کا خرچہ آپ کو دس ہزار روپے اور اضافی پڑ گیا ہے گروس پروفیٹ میتھڈ وہ آپ کیلپلیٹ کر کے دکھائیے دا ایسٹیمیٹیڈ گروس پروفیٹ آف دا کمپنیز ٹوئنٹی پرسن آن سیلز سیلز کا ٹوئنٹی پرسن جائے پروفیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم لوگوں نے سولیوشن کی ہیڈنگ ڈالی سب سے پہلے اس کے بعد لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گروس پروفیٹ میتھڈ کے ذریعے آپ نے جو انوینٹری انڈنگ کی ویلیو نکالنی ہے اس کا فارملہ بڑا سیمبل سا ہے کہ ٹوٹل گوڈز آویلیبل فور سیل میں سے جتنی بھی آپ کے پاس گوڈز آویلیبل فور سیل ہے اس میں سے آپ لیس کروا دیجئے کاسٹ آف گوڈ سول ٹھیک ہے جی تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ٹوٹل گوڈز آویلیبل فور سیل کو کیلپلیٹ کرنا ہے تو ہم نے ہیڈنگ لگائی کیلپلیٹشن فور ٹوٹل گوڈز آویلیبل فور سیل آویلیبل فور سیل کو میں نے شارٹ میں لکھا اے ایف ایس ایس ایکلس ٹو آویلیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی اوپننگ انوینٹری ہے اور جتنی پرچیز ہیں ان کو جمع کر لیں آپ ٹھیک ہے اور اس پر اگر ٹرانسپورٹیشن آپ کا خرچہ آیا ہے وہ بھی جمع کر لیں کیونکہ وہ اضافی خرچہ ہو گیا آپ کا اور اگر پرچیز ڈسکاؤنٹ ہوا ہے آپ کو یعنی کہ ڈسکاؤنٹ ملا ہے پرچیز جو کر کے لائے تو اس پر ڈسکاؤنٹ آپ نے لے لیا ہے تو اس کو آپ مائنس کرا دے کیونکہ اس کی وجہ سے پرچیز کی ویلیو کم ہو جائے گی اور پرچیز ریٹن اگر آپ نے پرچیز کر کے کچھ مال واپس کر دیا ہے تو اس کو بھی آپ لیس کروا دیں اس طرح سے آپ کا یہ پہلا پوائنٹ تو آ جائے گا total goods available for sale اچھا جہاں ہمارے question کے اندر beginning inventory given تھی اور پرچیزز دیا واہ یہ سب چیزیں دیوئی ہیں تو یہاں پر ہم نکال لیتے ہیں کہ inventory opening سب سے پہلے inventory opening آپ کو دی ہوئی ہے دو لاکھ پچیس ہزار اس کے بعد میں اس میں add کروا رہا ہوں purchases ٹھیکے جی میں اس میں پرچیز کروا دیتا ہوں جو پرچیزز ہوئی ہے چھ لاکھ پچاس ہزار کی اچھا جی اس کے بعد add کروا ہوں گا میں transportation جو مجھے transportation کا خرچہ اٹھانا پڑا 10,000 کا اور purchase return ہمیں given ہے یہ مال ہم نے واپس کر دیا ہے تو اس کو ہم less کرائیں گے purchase return amounted 25,000 اچھا جی purchase discount نہیں ہے تو بس اب ہمیں ان سب کا sum up کر لینا ہے 8,60,000 8,60,000 جو ہے وہ ہمارا کیا کہلائے گا total goods available for sale available for sale یہ ہمارے formula کا پہلا point ہو چکا ہے اب ہم نے بات کرنی ہے cost of goods sold کی cost of goods sold کی حوالے سے میں نے last lecture میں آپ کو بتایا تھا یاد دلاتا چلوں کہ cost of goods sold نکالنے کے لیے ہمیں formula number one یا formula number two ان دونوں میں سے ایک کا selection کرنا ہوگا یعنی ہمیں question میں دیکھنا ہوگا کہ profit on cost ہے سوال میں بتایا جائے گا کہ مطلب profit on cost 20% profit on cost ٹھیک ہے یا profit on sales ہے profit on cost ہے تو اس کا formula یہ میں نے بتایا تھا اور profit on sales ہے تو اس کا formula میں نے یہ بتایا تھا as for sale c for cost of goods sold ٹھیک ہے and p for profit percentage ٹھیک ہے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ profit on sales اس وقت بھی استعمال ہوگا جب آپ کو gross profit کا rate دیا جائے گی gross profit اتنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے اس question میں ہمارے اس question میں کہا ہوا ہے gross profit کا rate ہے 20% on sales یہاں پر clearly آپ کو بتایا ہوا ہے کہ 20% کا جو profit ہے وہ کس پر ہے on sales ہے ٹھیک ہے جی on sales کا مطلب یہ ہوا میں اس چیز کو وہاں پہ بھی copy کر دیتا ہوں on sales یعنی profit on sales کی بات کر دی ہے تو اس کا مطلب formula number 2 لگے گا اور formula number 2 ہمیں لگانا ہے تو ہمیں calculate کیا کرنا ہے cost of goods sold تو ہم نے heading لگائی cost of goods sold ہم نکالنے جا رہے ہیں اور formula number 2 ہم لگانے والے ہیں profit on sales that is cost is equal to cost of goods sold is equal to sales 1 minus profit percentage اس formula کی derivation بھی انشاءاللہ آگے جا کے سکھائیں گے آپ کو یہ دونوں formula drive کیے ہوئے ہیں basic concept کے ذریعے ہی drive ہوئے ہوئے ہیں تو c for cost of goods sold s for sales اب ہمارے پاس data ہم بنا لیتے ہیں ہمیں cost نکالنی ہے تو cost کے آگے ہم نے لگایا question mark ہم نکالنا چاہتے ہیں sales ہمیں دی ہوئی ہے sales ہمیں بتائی تھی اچھا لیکن ہمیں sale کے ساتھ return بھی دیا ہوئے ہیں discount بھی دیا ہوئے ہیں تو ہمیں اس کو less کروانا ہوگا ٹھیک ہے جی تو sale میں سے sale ہمیں دی ہوئی ہے 8,30,000 8,30,000 میں سے less کروا دیا sale return sales return آپ کی ہے 18,000 اور less کرانا ہوگا sales discount sales discount آپ کا ہے 12,000 اب آپ اپنی net sales calculate کر لیں یہ net sale کتنی ہے 8,00,000 8,00,000 کی net sale ہے so this is called your net sales 8,00,000 کی net sales آ چکی ہے آپ کے پاس یعنی cost آپ کو نکالنی ہے sales آپ کی finalize ہو چکی ہے P percentage یعنی profit percentage ہمیں چاہیے تو profit percentage کتنی given ہے ہمیں 20% اور 20% کا مطلب کیا ہوتا ہے 20 divided by 100 اور 20 divided by 100 کا مطلب کیا ہوتا ہے 0.2 سارا data ہمارا ready ہے putting the values in the formula formula کے اندر ہم values put کرنے لگے ہیں cost of goods sold is equal to sales یعنی 8 lakhs bracket یعنی multiply ہو رہا ہے 1 minus P percentage means 0.2 C یعنی cost 1 میں سے 0.2 نکالیے 0.8 cost is equal اب آپ نے کیا کرنا ہے 8 lakh کو 0.8 سے multiply کروا دینا ہے تو آپ کے پاس کتنا آ جائے 6 lakh 40,000 یہاں تک چیک کر لیں آپ لوگ یہاں تک کوئی issue تو نہیں ہوگی جی تو cost of good sword ہماری آ چکی ہے چھلاک چالیس ہزار اور available for sale ہم نے پہلے ہی نکال لیا تھا یہ رہا ہمارا cost of goods available for sale اور یہ رہی ہماری cost of goods sold انہی دونوں کو ہم نے formula کے اندر رکھنا ہے ہمارا جواب ready ہوگا تو inventory ending will be equals to total goods available for sale 8 لا 60 ہزار less cost of goods sold 6 لا چالیس ہزار اس پر اگر بات کرنا چاہیں تو آپ آسانی سے کریے سکتے ہیں بات conceptual بات کے دیکھیں total جو آپ کے پاس مال موجود تھا وہ 8 لاک سا ہزار کا تھا بیچنے کے لیے اور جو بکا ہے وہ 6 لاک چالیس کا بکا ہے تو اس کا مطلب اب آپ total مال میں سے بک جانے والا مال نکال رہے ہیں تو آپ کے پاس جو مال بچے گا وہ کونسا ہوگا جو بچ چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ 8 لاک ساٹھ میں سے 6 لاک چالیس کو نکال دیجئے دو لاک بیس ہزار یعنی دو لاک بیس ہزار کا مال بیچ نہیں سکے اس لئے وہ انونٹری اینڈنگ کی صورت اختیار کر گیا ہے اسی کو ہم انونٹری اینڈنگ کہتے ہیں and this is our answer تو امید ہے آپ کو یہ question سمجھ میں آیا ہوگا تو gross profit method ہمارا یہاں تک clear ہو گیا اب اس کے بعد والا question 10 وہ آپ لوگوں نے کرنا ہوگا انشاءاللہ پھر next video lecture میں آپ سم لکات ہوگی till then اللہ حافظ